السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے اور خوش باش کا لفظ جو ہے وہ میں اگزمٹ کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو عید مبارک لیکن آپ نے دکھا ہوگا کہ میرے چہرے پہ آپ کو کوئی مسکراہت نظر نہیں آرہی کیونکہ اس عید پر جو لوگوں کا حال ہو رہا ہے جو ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں جو مہنگائی کی سیچویشن ہے اور جو بازار خالی ہیں جو ہر طرف ہو کا عالم ہے جو ہر طرف جو ہے وہ سنسان گلیاں ہیں اور وہ جو ایک خوشیاں ہوتی تھی عید کی وہ کہیں نہ کہیں لوگوں میں ناپید نظر آ رہی ہیں ایسے میں ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے تھگ موجود ہیں جو بڑے سے بڑے لیول پر بھی لوگوں کو تھگ رہے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹی لیول پر بھی لوگوں کو تھگ رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ عید کی خوشیاں مناتے تھے لیکن غریب کے لیے عید جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکی تھی کیونکہ اس کے لیے افورڈ کرنا مشکل تھا لیکن آج کے دور میں تو مجھے لگ رہا ہے امیر بھی بیچارہ غریب ہو چکا ہے اب جناب علی ایک خبر آئی ہے اور اس کو دیکھ کر یقین کریں کہ جتنی دفعہ میں نے محسوس کیا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے اتنی بار میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تین چیزیں میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی یہ ماسٹر ٹائلز والے ہیں جناب علی ان کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے اپنے بچوں کی شادی کی تھی یعنی ان کی بیٹی تھی اور ان کا بیٹا تھا اور گجرا والا میں یہ تقریب مناقض ہوئی تھی اور جلال سنز والوں کے ساتھ انہوں نے رشتہ کیا تھا اور یعنی جلال انڈ سنز والے اور ساتھ میں ماسٹر ٹائلز والے ان کے بیٹا اور بیٹی تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خبر جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو دی تھی آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس شادی کے اوپر دو سو کروڑ روپے یعنی دو عرب روپے خرچ کیے گئے تھے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اس شادی کو اتنا پرتائش بنایا گیا تھا کہ اس شادی کے اندر ترہ ترہ کے پکوان تو تھے ہی لیکن اس شادی کے اندر جو پکوان تھے وہ بھی 24 کیرٹ گولڈ کے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں انہوں نے تین سنگرز کو بلایا تھا جس میں ایک عبرالحق تھے ایک عاطف اسلم تھے اور ایک اس میں رہت فتح علی خان تھے اور ان تمام نے ایک کروڑ اپیہ معافضہ جو ہے صرف شادی میں پرفارمنس کا لیا تھا اس شادی میں جہاں سنگرز نے ایک کروڑ روپے کا معافضہ لیا اور جہاں 24 کیرٹ گولڈ کا انہوں نے کھانا اور مٹھائیاں کھائیں وہیں پر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شادی کا جو نکاح پڑھایا گیا تھا وہ مولانا تارک جمیل صاحب نے پڑھایا تھا اور آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ یہ شادی اس وقت بڑی وائرل ہوئی تھی اور مولانا تارک جمیل نے سٹیج پر آ کر جو ہے وہ صحابہ اکرام کی سادگی کی مثال دی تھی لیکن خود دس لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال کر لینڈ کروزر میں بیٹھ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ پرتائیو شادی تھی جس کی دھوم پوری دنیا میں مچی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شیخ صاحب تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کی جب شادی کی تھی تو اتنا پیسہ انہوں نے پانی کی طرح بہایا تھا گفٹس میں کانسٹس میں اور ان سب چیزوں میں لیکن انفورچنیٹلی انتہائی دل دکھا ہے انتہائی دل رنجیدہ ہوا ہے یہ جان کر کہ ابھی جناب ان کی جو فیکٹری ہے جو ماسٹر ٹائلز والی وہاں پر ان کے جو مزدور تھے بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ کہنے چار سو مزدور تھے کچھ لوگ کہنے چار ہزار مزدور تھے لیکن جتنے بھی تھے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے چار مہینے سے ان لوگوں کو ان کی سیلریز ادا نہیں کی گئیں لیکن وہ مزدور اس آز پہ جی رہے تھے کہ شاید عید آنے والی ہے عید پہ کلیرنس ہو جائے گی اور ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں گے ہم بھی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سودہ صلف لے کر جائیں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ آپ کو پتا ہے کہ غریب کے لیے ویسے ہی ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا کیونکہ اس بچارے نے تو پہلے میں ویسے بھی پورا سال بھوکے رہنا ہوتا ہے وہ ویسے ہی فاکے کارٹ کارٹ کے اس چیز کی پریکٹس کر چکا ہوتا ہے لیکن انفورچنیٹلی ہوا یہ کہ شیخ صاحب نے کیا کیا اپنی بیٹی کی شادی پہ اپنے بیٹے کی شادی پہ انہوں نے دو سو عرب روپے تو خرچ کر لیے لیکن غریب کا حق کھا کر انہوں نے نمبرز آف کر دیے لوگوں کو ان کی تنخائیں نہیں دیں اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو مزدور ہیں انہوں نے راستہ بلوک کر کے سڑک کو روکا اور انہوں نے جناب وہاں پر کیا بہت ہی سخت قسم کا احتجاج لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی شاید میں وہ پہلی بندی ہوں جو ابھی آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کسی سوشل میڈیا یا میڈیا کے لوگوں نے اس کو کور نہیں کیا البتہ کچھ لوگوں نے اس پر ٹویٹ ضرور کیے ہیں میں ان کی شکر گزار ہوں جس کو جو فورم نظر آ رہا ہے جس کو جہاں پر اپنی آواز اٹھانے کا موقع مل رہا ہے کر پا رہے ہوں گے شاید میری اس تکلیف کو کہ غریبوں کا مال کھایا جاتا ہے لیکن امیروں کو گولڈ پلیٹڈ 24 کارٹ گولڈ کی مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھگ جو ہے نا یہ تو بڑے لیول کے تھگ ہے نا چھوٹے لیول کے تھگ بھی آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں عید کے دنوں میں آپ کو پتہ بیچارے غریب اپنی دہاریاں لگانے کے لیے کیا کرتے ہیں مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز لگاتے ہیں چھوٹے سے بچے نے مہندی اور چوڑیوں کا سٹال لگایا اور اس کو ایک نوصر باز آ کر اس سے پانچ ہزار روپے کی اس نے خریداری کی بلکہ دو تین ہزار کی خریداری کی پھر اس کو پانچ ہزار کا جالی نوٹ دیا اور اس بچے نے کیا کیا کہ اس نے بدلے میں اس کو جو پیسے یعنی کہ واپس کیے وہ بھی لیے اس کا سامان بھی لیا اور وہاں سے چلتا بنا اور اس بچے نے جب وہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ دکھایا تو پتہ چلا کہ وہ پانچ ہزار کا نوٹ جو ہے وہ بھی جالی تھا انتہائی افسوس ہوا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا اس کا بچے کا اور جب میں نے اس کی پکچر دیکھی اور اس کی آنکھوں میں جو میں نے نمی محسوس کی اس کی جو میں نے تکلیف محسوس کی کہ کیسے اس غریب نسٹال لگانے کے لیے وہ پیسے کٹھے کیوں گے اور کیسے اس کو لوٹ کر بھاگ گئی ہے لوگ اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس کے اوپر آپ یقین کریں کہ میں زارو کتار روتی رہی اور میرا دل ایسے لگ رہا تھا جیسے پھٹ کے باہر آ چکا اتنی مجھے تکلیف محسوس ہوئی کہ ایک مزدور اپنے ہاتھ میں شاپر لے کر بچارہ برے حالوں میں جا رہا تھا اور اللہ کا ایک بندہ اس راستے میں ملا اور اللہ تعالی نے یقیناً اس شخص کے لیے اس کو وسیلہ بنایا اور اس نے اس کو پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ رونا شروع ہو گیا اس نے کہا کہ میں مزدوری کر رہا تھا اور میرا ٹھیکے دار میرے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے اس نے مجھے رقم ادانی کی اور میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں گھر پہ کیا کر جاؤں گا اپنے بچوں کو کیا لے کر دوں گا یہاں تک کہ میرا گھر بھی قرائے پہ آ اور میرے پاس تو قرائے دینے کی بھی پیسے نہیں ہیں اور اس وقت ملک کے اندر جو انفلیشن کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا سکوں یقین کریں کہ آنکھوں سے آنسو نکلاتے ہیں لیکن وہ آدمی جو اس کو راستے میں ملتا ہے وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے اس کو پیسے بھی دیتا ہے اس کو اپنا سوٹ بھی جو گاڑی میں اس نے لٹکایا ہوتا ہے وہ دیتا ہے لیکن ایسے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے جو بھی کپیسٹی ہے آپ لوگ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ مختص کر دیں آپ لوگ یہ بات اپنے اندر پکی کر لیں کہ جب آپ ہر مہینے گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ دس ہزار روپے کا راشن فرض کریں اپنے لیے خرید رہے ہیں تو صرف دو ہزار روپے یا ایک ہزار روپے کی چیزیں وہ آپ لے کر بانڈ دیا کریں چاہے آپ کا کوئی ہمساہ ہے کوئی آس پاس ہے تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ کر کے آپ سمجھے دریاء بن جاتا ہے ہمارے لیے کترہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن وہ کترہ کترہ مل کے دریاء بن سکتا ہے جی تو جناب اب اے باری آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں ہاں میں اس میں مارجن دیتی ہوں مانسٹر ٹائلز والوں کو کہ وہ بھی اپنا نیرٹیو دیں کیونکہ یہ یک طرفہ بات ہے کیونکہ مزدور اس وقت جو ہیں وہ بیچارے روڈ بلوک کر کے اید بھی نہیں منا پا رہے انہوں نے تو اپنے دل کا حال سنا دیا لیکن یہ مانسٹر ٹائلز والے جو ہیں یقیناً مجھے پتا ہے کہ جب ان کا نیرٹیو پتا کیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ ملک کے اندر جو انفلیشن جا رہی ہے ملک کے اندر جو کنسٹرکشن کی ویلیوز اتنی پیسوں کی ویلیو اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے جو پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور جو لوگ ہیں وہ نہیں خرید رہے ہیں تو ہمارا بزنس بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے اور ہمیں ریوینیو اتنا نہیں آرہا جتنا پہلے آتا تھا یقیناً وہ اس طرح کی باتیں کریں گے ہمیں مجبوری تھی اس لیے ہم کلیرنس نہیں کر سکیں یا ہماری پیمنٹس فسی ہوئی تھی میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں اس پہ کہنا اب آپ لوگوں نے ہے آئیے کومنٹس ایکشن میں شیئر کیجئے اور اپنی اپنی کپیسٹی کی جگہ یہ ویڈیو جو میں نے بنایا یہ سے میں نے اللہ کی رضا کی خاتمنا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جلد از جلد ان غریبوں کے لئے آواز بلند کی جا سکے اور ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکے اس کو شیئر کیجئے اور آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹس ایکشن میں آئیے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تدیر جاننے کے لئے میسا کنیکٹڈ رنہ ہرگز میں پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نیکے پان